موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خجور کے بائیس بے شمار فوائد اسابی کمزوری سینے اور پھپنوں کو طاقت دیتی ہے خون میں اضافہ کرتی ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب فرنڈ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میری ہر نئے آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بہتانی ملتی رہے گی خجور کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ذائقے اور مٹھاس سے بھرپور پھر ہے اسلامی لحاظ سے بھی اس کی اپنی ہی ایک اہمیت ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس گھر میں خجور نہیں وہ گھر اس طرح ہے جیسے اس گھر میں کوئی چیز موجود نہیں خجور کا کھانا سنت نبوی ہے خجور غزائیت سے بھرپور ہے لیکن اس کی تاثیر گرمتر ہے خجور میں وٹمن اے اور بی نشاستہ کیلشیم پٹاشیم فولاد اور دیگر غزائی اجزاء موجود ہوتے ہیں خجور میں بالکل کولیسٹرول موجود نہیں ہوتا اس لئے دل کے مریض اس کا استعمال کر سکتے ہیں قرآن پاک میں خجور کا ذکر بار بار آیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس گھر میں خجور ہوگی اس گھر کے لوگ کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے اس کے فوائز یہ ہیں نمبر ایک جو لوگ خون کی کمی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں جسمانے طور پر دبلے پتلے اور کمزور ہوتے ہیں وہ خجور اور دودھ کا استعمال کریں نمبر دو خجور اسابی کمزوری کو دور کرتی ہے نمبر تین حیض میں بقائدگی کے لئے خجور کا استعمال ضروری ہے نمبر چار خون میں اضافہ کرتی ہے اور خون کو گاڑا کرتی ہے نمبر پانچ سینے اور پھپنوں کو طاقت دیتی ہے لکوا اور فالج کے مرض میں مفید ہے نمبر چھے دستوں کو روکتی ہے نمبر سات پتھری میں مفید ہے نمبر آٹھ چھوٹے بچوں کے لئے مفید ہے دانتوں مسوروں اور پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے نمبر نو خجور کھانے سے دائمی قبض میں افاقہ ہوتا ہے نمبر دس یہ بلغم کو باہر نکالتی ہے نمبر گیارہ خجور پشابہ ور ہے اور بخار کو توڑتی ہے نمبر بارہ بے ہوش مریض کو خجور کا شربل پلا دیا جائے تو مریض کو ہوش آ جائے گا نمبر تیرہ خجور کے پتوں کو ابال کر پانی پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں نمبر چودہ دمے کے بیماری میں خجور کھانی چاہیے نمبر پندرہ انتھڑیوں کی خرابی کو بہتر کرتی ہے نمبر سولہ انتھڑیوں کو صاف سترہ اور بقائدگی سے کام کرنے میں مدد دیتی ہے نمبر سترہ دل و دماغی اسابی کو طاقت دیتی ہے نمبر اٹھارہ زخم اور السر کے مرض میں مفید ہے نمبر انیس ہر قسم کے ور میں مفید ہے نمبر بیس خجور کی گھٹلی بھی فائدے مند ہے خجور کی گھٹلی کے ساتھ کافی تیار کی جاتی ہے نمبر اکیس خجور کمزور اور میدہ جگر کے افراد کے لیے بہت زیادہ مفید فیل ہے نمبر بائیس خجور بیماریوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جسم میں قوت مدافت پیدا کرتی ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں اور ساتھ ہمارے چینل اون لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ